میرے پاس دم ہو The drama was a huge hit اور اس drama نے اپنے سانے والے سارے پچھلے ڈراموں کے ریکارڈ توڑ دیے in terms of popularity ایک شکست کھا ہوئے مرد کی ایسی کہانی جو اپنی بے فا بیوی کی محبت میں کسی بھی حد کو پار کر سکتا ہے لوگوں نے نہ صرف دانش، میوش اور رومی کے کریکٹرز کو پسند کیا بلکہ دل سے سراہا بھی سراہا مطلب ایڈمائر کیا پر ایک ایسا کریکٹر ہے جس کی ڈپتھ قوارڈینز نے شاید اتنی اچھی طرح ایڈمائر نہیں کیا جتنا کہ باقی کریکٹرز کو کیا گیا their character is none other than شہوار احمد cool, calm, collected اور انتہائی good looking شہوار احمد ہے کریکٹر نا اس چیز کی perfect example ہے کہ ریل لائف میں کس طرح لوگ آپ کو اپنے مقصد کے لیے use کر سکتے ہیں جس طرح اس نے میوش کو use کیا so in this video I will tell you 4 signs of a manipulative person کہ لوگ کس طرح آپ کو manipulate کر لیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا ضروری نہیں ہے کہ یہ signs ہر بار negative ہوں پر جب بھی آپ کسی انسان میں یہ signs دیکھو نا تو آپ کی red light جل جانی چاہیے کہ دوست کئی نہ کئی کچھ گڑ بڑ بھی ہو سکتی ہے اور اگر آپ چینل پر نئے ہونا تو do consider subscribing کیونکہ ہم اس طرح کمال کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں جس سے آپ کی جو social knowledge آنا وہ super saiyan کے لیول کی ہو جائے گی so ladies and gentlemen let's start the character breakdown of شہوار احمد بلکہ سیدھا ہی کہہ دو کہ تم سے خوبصورت کوئی ہوگی نہیں سکتا شہوار احمد نا صرف extremely rich ہے بلکہ دکھنے میں بھی وہ ایک handsome انسان ہے چاہے ڈریسنگ کی سینس ہو facial features ہو انہیں پتا ہے خود کو اچھا کیسے دکھانا ہے اور یہی سے ان کی پہلی technique کام میں آتی ہے the halo effect halo effect psychology میں ایک ایسا فنومن ہے جس میں ہم کسی انسان کے بارے میں ایک اچھی اور positive رائے قائم کر لیتے ہیں just اس کے اچھے دکھنے کی وجہ سے اور اس میں آپ کی کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی کیونکہ یہ سب کچھ نہ آپ کے دماغ میں سب conscious level پہ ہو رہا ہوتا ہے ہمارا دماغ نہ ہمیں ہی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کچھا دکھنے والا انسان نہ صرف successful ہوگا intelligent ہوگا بلکہ اس میں اچھے manners بھی ہوں گے مطلب اسے کھانے پینے کی تمیز بھی ہوگی اب نہ آپ کسی بھی مووی کے بارے میں سوچو تو 90% chance ہے کہ اس میں جو hero اور heroine ہوں گے وہ اچھے دکھنے والے خوبصورت لوگ ہوں گے اور جو villain ہے وہ کوئی average دکھنے والا یا even برا دکھنے والا انسان ہوگا پر history اس چیز کی گواہ ہے کہ آج تک جتنے بھی تاریخ میں con man, scam artist یا دھوکے بعض لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بڑے level پہ دھوکا کیا ہے وہ ہمیشہ اپنی looks پر اپنی ڈریسنگ پر خاص طور پر توجہ دیتے تھے تاکہ وہ آپ کو halo effect کے تھو بے وقوف بنا سکیں اب میں آپ سے یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ ہر اچھے دکھنے والا انسان کو برا سمجھو بلکہ situation کو ہمیشہ ایک broad point of view کے ساتھ judge کرو کہ کیا اس انسان کی بات ہے اور اس کی actions واقعی میں sense create کر رہے ہیں یا نہیں صرف کسی انسان کی نا looks سے inspire نہیں ہونا اس جیسے بچنے کے لیے آپ جو technique use کرو گے نا اسے ہم کہتے ہیں airplane view کیونکہ آپ جب جہاں سے کسی area کو اوپر سے دیکھتے ہو نا تو آپ کو ایک better view ملتا ہے اس area کا سو لوگوں کو judge کرتے ہوئے آپ نے ہمیشہ overall چیزوں کو دیکھنا ہے just کسی کے اچھی look سے اچھے دکھنے کی وجہ سے آپ نے بے وقوف نہیں بن جانا سو یہ وہ پہلی technique ہے جس کے through شوار امہ جیسے لوگ نا آپ کو بے وقوف بناتے ہیں the halo effect so watch out for that number two technique جو شہوار احمد use کرتے ہیں that is called putting words into your mouth شہوار احمد کو جب پتا ہونا کہ اگلا آپ اس بات پہ میرے ستفاق نہیں کرے گا اور کچھ ایسا کرنے جا رہا ہے جس میں میرا فائدہ نہیں ہے تب وہ اپنے special card کو action میں لاتے ہیں اور اگلے کی بات پوری سنے بینا ہی نا وہ اپنا point of views کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں پہلے بات کر کے تاکہ اگلے کا mindset ان کے مطابق change ہو جائے اپنا ایک سین میں دانش بڑے غصے میں شہوار احمد کے پاس جاتا ہے کہ آپ اپنا گفت واپس لے لیں اور ہم سے کوئی رابطہ نہ رکھئے گا پر شہوار احمد بڑی چلاکی سے اس کی بات پہلے سنے بنا اپنا point of views کے سامنے رکھ کے اس کا mindset change کر دیتے ہیں اب ایسی باتیں سنے کے بعد دانش جو بات کہنے آیا تھا وہ بات وہ کہہ نہیں سکا کیونکہ اس نے خود کو guilty feel کرنا شروع کر دیا کیا میرے کچھ بولنے سے پہلے پتہ نہیں کیا کیا بول گیا ہو مجھے یاد دی نہیں رہا کہ میں کسی کام سے آئے سو یہ ایک بہت ہی common technique ہے جو real life میں ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے through ہم use بھی ہو رہے ہوتے ہیں آپ نے نا ہمیشہ اس بات کو اپنے دماغ میں رکھنا ہے کہ ایک سچ اور positive انسان ہمیشہ پہلے تسلی سے اور detail سے آپ کی بات کو سنے گا اگر اسے پتا ہے کہ کوئی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے یا آپ اس سے کوئی بات کہنا چاہتے ہو جبکہ وہ لوگ جو آپ کو just اپنے مطلب کے لیے use کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کی بات پہلے نہیں سنیں گے بلکہ اپنی بات پہلے اس انداز میں کریں گے کہ آپ مجبور ہو جاؤ ان کی بات ماننے کے لیے سو نیکس ٹائم جب بھی کوئی انسان اپنے میٹھے الفاظ کا نوالہ بنا کہ پہلے آپ کی موہ میں ڈال رہا ہونا تو دوستہ آپ ہوشیار ہو جاؤ کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ گڑھ بڑھ ہے نومبر تری half answer سو شیوار احمد جب بھی میوش سے فون پہ بات کرتے ہیں وہ اسے یہی کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا میرے ساتھ پاسٹ میں کیا ہوا تھا ان سے پوچھتی ہے کہ شیوار صاحب بتائیں نا پلیز کہ آپ کے ساتھ پاسٹ میں کیا ہوا تھا پر وہ اسے نہیں بتاتے اس طرح کا half answer دینے سے میوش کے دماغ میں ہر ٹائم شیوار احمد کا ہی خیال رہتا ہے کہ پتا نہیں اس بچارے بندے کے ساتھ پاسٹ میں کیا ہوا تھا اور یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو میں نے ریل لائف میں یوز ہوتے ہوئے بھی دیکھی ہے موسیلی یہ چلاک ٹائپ کے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ اسے یوز کرتے ہیں جب انہوں نے کسی لڑکی کو اپروچ کرنا ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ لڑکی دوبارہ مجھ سے بات کرے تو وہ بات کا آدھا سا جواب دے کر چلے جائیں گے چاہے وہ فیس ٹو فیس ہو ٹیکسٹ پر ہو یا ایون فیس بک کے کسی کومنٹ میں اور یقین مانو یہ ٹیکنیک کام بھی کرتی ہے کیونکہ انسانی دماغ نا صدیوں سے صرف سوالوں کے جواب ہی ڈھونڈ رہا ہے اور جب ہمیں اس طرح کا کوئی آدھا ادھورہ آنسر ملتا ہے نا کہ تمہیں نہیں پتا میری ایکس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا یا میرے پاسٹ میں کیا ہو چکا ہے تو ہمارا دماغ اس بات کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے سو بہنو نیکس ٹائم جب بھی کوئی لڑکا آپ کے ساتھ یہ ٹیکنیک یوز کرے نا تو آپ یاد کرنا کہ آپ اس ٹیکنیک کو ہماری ویڈیو میں دیکھ چکے اور اسے بتانا کہ بھئیا تمہاری دال نہیں گلے گی یا اس سے پہلے کہ ہم شوار احمد کی آخری اور سب سے ایول ٹیکنیک کی طرف جائیں اگر آپ چاہتے ہونا لوگ آپ کو پہلی نظر میں لائک کرنے لگ جائیں دن آپ ہماری باڈی لینگوچ والی ویڈیو کو لازمی دیکھو کیونکہ وہ ویڈیو آپ کو راج پال یادف سے اکشے کمار بنا دے گی نامبر فور ایموشنل بلیک میل ایموشنل بلیک میل کرتے تو آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا پر شوار احمد نا نیکسٹ لیول کا ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں چیک ایٹ آؤ چلو چل آج کے بعد مجھے یہ کوئی نہیں کہہ گا کہ سگرٹ من دیا میرے بس میں یہ بھی تو نہیں ہے کہ میں آ کر لے جاؤ تمہیں سو جب بھی آپ نے کسی انسان کی ریزننگ ختم کرنی ہوتی ہے کہ وہ آپ سے آگے سے بحث نہ کرے اس بات پہ تو وہ ہم ختم کرتے ہیں کسی ایکسٹریم ایموشن کے ذریعے وہ ایموشن خوشی کا بھی ہو سکتا ہے اور ایکسٹریم غم کا بھی ہو سکتا ہے سو شوار احمد کیا کرتے ہیں وہ دوسرے کے دل میں نا اپنے لئے غم اور ہمدردی کے ایموشنز ڈالتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر آپ کے سامنے ایک انسان اپنی مشکلات کا رونا رو رہا ہے تو ہم یہ پتہ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جسٹ ہم ایموشنل بلیک میل کر رہا ہے اس کا نا بڑا سانسا طریقہ ہے اگر کسی انسان کو آپ سے ملے ہوئے جمعہ جمعہ چار دن ہوئے ہیں اور وہ آپ کے سامنے اپنے مسئلوں کا رونا رونے بیٹھ گئے ہیں کہ میری زندگی میں یہ مسئلہ ہے میری زندگی میں یہ مسئلہ ہے اور ایسا کوئی کام بھی ہے جو وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے لئے کرو تو دوست یہ کلیر سائن ہے کہ وہ جسٹ آپ کو ایموشنل بلیک میل کر رہا ہے کیونکہ ایک سیلف ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی والا انسان کبھی بھی کسی نئے بندے سے اپنے مسئلے شیئر نہیں کرے گا وہ صرف ان لوگوں سے اپنی بات شیئر کرے گا جس کے بہت قریب ہوں گے اس کے پرانے دوست ہوں گے یا اس کے فیملی میمبرز ہوں گے سو یہ وہ چار کومنٹ ٹیکنیکس ہیں جن کے تھو ہر روز لوگ ہمیں اینا یوز کرنے کو عشق کرتے ہیں پر اب آپ کو پتا چل گیا ان سے بچنا کیسے ہے سو نیکس ٹائم کوئی کرنا تو اسے بولنا کہ مامو آپ ان کو پتا ہے تو کیا کرلہ سو ڈونٹ ڈو داد سو آئے ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر اس سے آپ نے کچھ نہ کچھ آسم کمال کو اور امیزنگ ضرور سیکھا ہوگا سو ہم ملیں گے ایک اور کمال کی ویڈیو میں تب تک آپنا چینل کو سبسکرائب کرلے کیونکہ لگتا ہے آپ نے نہیں کیا اور اپنا خیال رکھے گا ٹیک کیر سٹے موری بیٹیڈ گو بیانڈ